السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سوال یہ ہے کہ روزہ کی حالت میں اجنبی لڑکی سے یعنی جسے آج کے زمانے میں انگلیش ورڈ میں گرل فرینڈ کہا جاتا ہے اس سے بات کریں گے تو روزہ ٹوٹ جائے گا یا نہیں ٹوٹے گا اس کے حوالے سے ہمارے ایک ساتھی کا سوال ہے تو آج کی اس ویڈیو میں ہم اس مسئلے کو آپ کے سامنے پیش کریں گے دھیان سے سن کر سمجھ دیجئے دیکھئے روزہ جو ہوتا ہے نا روزہ وہ تین طریقے کا ہوتا ہے ایک تو عام لوگ کا روزہ رہتا ہے کہ بھائی صبح سے لے کے شام تک کھانے پینے سے اور بیوی کے ساتھ ہم بستری کرنے سے رکے رہنا اسی کا نام روزہ ہے یہ عام لوگ کا روزہ ہے اور خاص لوگ کا روزہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ان تین چیزوں سے کھانے سے پینے سے اور بیوی سے ہم بستری کرنے سے رکے رہتے ہیں اس کے علاوہ وہ اپنے کانوں کے اپنی آنکھ کے اپنے ہاتھوں کے حفاظت کرتے ہیں یعنی جسم کے کسی بھی حصے سے کوئی غلط کام وہ نہیں کرتے ہیں یہ خاص لوگوں کا روزہ ہوتا ہے اور ایک ہوتا ہے اخس الخاص یعنی خاصوں میں خاص جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں تو وہ اللہ کے ماں سوا یعنی اللہ کے سوا دنیا کے ہر چیز سے وہ بینیاز ہو جاتے ہیں یہ ان کا روزہ ہوتا ہے تو عام لوگوں کا روزہ جو ہے نا وہ یہ ہے کہ صبح سے لے کر شام تک کھانے پینے اور جمعہ سے رکے رہنا یہ روزہ کہلاتا ہے لیکن یاد رکھئے کہ اگر آپ روزے سے ہیں اور اس میں کوئی گناہ کا کام کرتے ہیں تو روزے کی نورانیت ختم ہو جاتی ہے اب جیسے گرل فرینڈ سے بات کرنا جس لڑکی سے آپ بات کر رہے ہیں وہ آپ کے لئے اجنبی ہیں شریعت میں اجنبی مرد و عورت کا آپس میں باتیں کرنا بلا ضرورت شرعی یہ ناجائز اور حرام کام ہے تو اگر آپ روزے کی حالت میں یہ کام کر رہے ہیں تو مطلب یہ کہ ایک غلط کام ایک حرام کام کر رہے ہیں اور اس کی وجہ سے روزے کی جو نورانیت ہوتی ہے وہ نورانیت ختم ہو جاتی ہے ایک ہوتا ہے کہ روزہ ہو جانا اور ایک ہوتا ہے روزے کا اثر بھی مرتب ہونا اگر آپ بھوکے پیاسے کھانے پینے سے رکے ہیں صبح سے لے کر شام تک تو یہ آپ کا روزہ ہو گیا لیکن آپ گناہوں سے بھی بچتے ہیں ہر برائی سے بھی بچتے ہیں تو ایسی صورت میں ہوگا کیا کہ جو آپ بھوکے پیاسے رہے ہیں اس کا اثر آپ کو اپنی زندگی میں دکھائی دے گا یعنی روزے کا اثر مرتب ہوگا آج ہم لوگ روزہ رہتے ہیں پس بھوکے پیاسے کی طرح رہتے ہیں اور گناہوں میں بھی زندگی گزارتے ہیں اس لئے دیکھیں نا پورا مہینہ روزہ رکھنے کے بعد بھی ہماری زندگی پر اثر نہیں دکھائی دیتا ہے تو روزے کی حالت میں یوں تو ہمیشہ گناہوں سے بچنا چاہیے لیکن جب روزے کی حالت میں ہوں تو اس وقت ہمیں اور بھی کوشش کرنی چاہیے کہ ہر اس کام سے ہم بچیں جو شریعت میں ناجائز اور حرام ہے بلکہ مقروح بھی ہو تو بھی ہم اس کام سے بچیں تو گزارش ہے کہ اس طرح کے خرافات والی چیزیں ہرگز روزے کی حالت میں نہ کریں روزہ آپ کا ہو جائے گا لیکن روزے کی نورانیت آپ کو نہیں مل پائے گی تو گزارش ہے اس کلپ کو اپنے تمام نوجوان ساتھیوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ